اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میدان میں اترے جبکہ کانگریس کی جانب سے پرنکا گاندھی اور راہل گاندھی نے مورچا سنبھالا ہوا تھا کانگریس بھی پوراعتماد ہے کہ اس مرتبہ عوام اسے ریاست کی باغ دور سوپ دے گی بودھ کو ووٹنگ ہوگی یعنی کہ کل ووٹنگ ہوگی اور تیرہ ماہ کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا وہیں کرناٹک جہاں بی جے پی کو حکومت مخالف لہر کا سامنا تھا اور اس کے تعلق سے چالیس فیصد کمیشن سرکار کا کانگریس کا بیانیاں عوام میں مقبول حاصل کر چکا تھا تو وہیں زافرانی پارٹی نے ایڈی چوٹی کا زور لگا دیا دوران اس بات کی پوری کوشش کی گئی کہ انتخابی مہم کو مذہبی رنگ دے دیا جائے وزیراعظم نیندر موڈی خود اس میں پیش پیش رہے انہوں نے جہاں جہاں انتخابی ریلیو میں جے بجرنگ بلی اور جے شریرام کے نعروں سے اپنی تقریروں کا آغاز کیا تو وہیں عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ جے بجرنگ بلی کہتے ہوئے بی جے پی کے حق میں ووٹ کریں وزیراعظم موڈی نے مسلم مخالف فلم دیکیرلا اسٹوری کو بھی انتخابی مہم میں استعمال کرنے کی کوشش کی اور اس کی تائی تکر ڈالی وزیراعظم نیندر موڈی نے حالانکہ اپنے ریلیو میں گاندی پریوار کو جم کر نشانہ بنایا مگر راہل گاندی نے غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کیا انہوں نے اپنے انتخابی مہم عوام کو زمانتیں دینے اور مقامی موضوعات تک محدود رکھی لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ عوام کس کے حق میں ووٹ ڈالتی ہے اور یہاں کس کی سرکار بنتی ہے یا پھر وہی دوہزار اٹھارہ والی اراکین اسمبلی کی خرید و فروخت کی کہانی پھر سے دور آئی جاتی ہے ہوئی کرناڑک اسمبل انتخابات سے قبل بی جے پی نے دیکیرلہ سٹوری پر اپنی سیاست تیز کر دی ہے بی جے پی کی حکومت والی مد پردیش کے بعد اب اتر پردیش میں بھی اس فلم کو ٹیکس فری کر دیا گیا ہے یہ اعلان اتر پردیش کے وزیرالہ یوگیہ دتنات نے خود کیا ہے ریپورٹ کے مطابق وزیرالہ یوگیہ دتنات اپنی پوری کابنہ کے ساتھ ایک خصوصی سکریننگ میں فلم بھی دیکھ سکتے ہیں یو پی سے پہلے مد پردیش میں فلم کو ٹیکس فری بنایا گیا تھا وہیں وزیرالہ موڈی اور ان کی پارٹی بی جے پی نے کرناڑک میں انتخابی مہم کے دوران اس فلم پر سخت بیانات بھی دیے ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بی جے پی اس فلم کو کس حد تک اپنے لئے فائدہ مند سمجھ رہی ہے الیکشن کرناڑکا کا ہے اور اس میں دیکیرلا اسٹوری کا بار بار ذکر ہوتا رہا ہے ایک طرف بی جے پی اکمرہ ریاستوں میں فلم کو ٹیکس فری کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو دوسری جانب تملناڑو کے بعد اب مغربی بنگال نے اس فلم پر پابندی لگا دی ہے وزیرالہ ممتہ بنرجی نے کہا کہ بی جے پی فلم دیکیرلا اسٹوری دکھا رہی ہے جس کی کہانی منگڑت ہے انہوں نے کہا کہ چند روز قبل ان کی طرف سے بیجے گئے اداکار بنگال بھی آئے تھے اور وہ منگڑت اور غلط کہانی کے ساتھ فلم بنگال فائلز کی تیاری بھی کر رہے ہیں وہیں وزیرالہ ممتہ نے کہا کہ یہ لوگ کیرلا اور اس کے لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں وہ روزانہ بنگال کے غرور کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ بی جے پی فرقہ دارانہ مسائل آخر کیوں پیدا کر رہی ہے کیا یہ سب کرنا کسی سیاسی جماعت کا کام ہے انہوں نے اس طرح سے سوال کھڑے کے ہیں پتا دے کہ اس سے قبل تمیلاڈ حکومت نے فلم کی نمائش پر پابندی آئیت کر دی تھی ریاستی حکومت کے مطابق اس نے امن و امان برقرار رکھنے کے مقصد سے یہ فیصلہ کیا ہے وہی دوسری طرف دیکھائے جا رہا ہے کہ بی جے پی جو ہے اس فلم کو ٹیکس فری کر رہی ہے وہیں اس فلم میں جو دعوے کیے گئے تھے وہ دعوے خود انہوں نے ہی اپنے آپ کو جھٹلا دیا ہے اور انہوں نے 32 ہزار والی کہانی کو اب تین عورتوں کی کہانی سے جو ہے وہ مخصوص کر دیا ہے اب ایسا لگتا ہے کہ جہاں کہیں بی جے پی کی دال نہیں گل رہی وہاں اب پروپیگنڈا فلموں کا سہارا لیا جا رہا ہے اسے بھی کرناٹک انتخابات میں کیرلا کا ذکر چھڑنا بی جے پی کی مجبوری بن گئی ہے کیونکہ ریاست میں جس طریقی کے حالت ان کی بنی ہوئی ہے اپنے ترقیاتی کاموں کا تذکرہ کرنے کے لیے ان کے لیے اب کچھ نہیں رہ گیا ہے مطادی کہ کل کرناٹک میں اسمبل انتخابات کے لیے ووٹنگ ہونے چاہ رہی ہے کرناٹک میں مسلمانوں کے لیے چار فیصد ریزرویشن قتم کرنے کی ریاستی حکومت کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی عرضی پر سپریم کورٹ آج فیصلہ سنا سکتا ہے ریاستی حکومت نے فیلحال یہ ریزرویشن لنگ آیت اور وکلیگہ طبقات کے لیے برقرار رکھا ہے ہوئی اسمبل انتخابات کی تشیر کے دوران بی جے پی نے مسلمانوں کا ریزرویشن ختم کرنے پر اپنی حقوب تعریفیں بھی کی ہیں ہوئی کانگریس نے اس معاملے پر بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے ہوئی بی جے پی ریڈر اور وزیر داقل آمدشاہ نے یہاں تک کہا تھا کہ مذہب کے نام پر سیاست کے خلاف ہم نے روک لگائی ہے لیکن کانگریس پارٹی کہتی ہے کہ اگر اقتدار میں آئے تو مسلم ریزرویشن بحال کر دیں گے ہوئی ریاستی کانگریس کے صدر ڈی کے شکومار نے بی جے پی کو چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی کچھ دنوں بعد ان کی پارٹی انتخابات کے بعد اقتدار میں آئے گی تو ریزرویشن میں کی گئی ترمیم کو واپس لے ریا جائے گا ہوئی اب کرناٹک میں ریزرویشن کے بدلے ہوئے نظام میں مسلمانوں کو دیا جانے والا چار فیصد ریزرویشن ختم ہو گیا ہے تاہم نو ماہ تک سپریم کورٹ نے جمعوت کو بحال کر دیا تھا آج اس معاملے میں فیصلہ آ سکتا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں کیا فیصلہ سناتا ہے ہوئی کرناٹک اسم بل انتخابات میں عزیرالہ اور بی جو پی لیڈر بسوراج بومبائی اپنے قلعے شگاؤں میں سہرخی مقابلے میں فسے ہوئے ہیں شگاؤں سے لگاتار تین مرتبہ جیت چکے بومبائی سے سیٹ ہتھیانے کے لیے کانگریس نے پتھان یاسر احمد خان کو میدار نتارا ہے وہ ایک کاروباری سے لیڈر بنے لنگائی طبقے سے تعلقنے والے ششیدر جیڈیس کی نمائندگی کر رہے ہیں ششیدر جندادل کے امیدوار سے زیادہ انتخابی حلقے میں ایک اہم چہرہ ہیں اور پنچم سالی لنگائی طبقے میں ان کی گہری چھڑے بھی ہیں جو ایک طاقتور لنگائی گروپ ہے وہیں علاقے میں تقریباً پچاس ہزار مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے کانگریس نے پھر سے انتخابی حلقے میں ایک مسلم کو میدان میں اتار کر بومبائی کو پریشانی میں ڈال دیا ہے وہیں کانگریس امید کر رہی ہے کہ لنگائیت ووٹ بومے اور یلگر کے درمیان تقسیم ہو جائیں گے اور مسلم کانگریس امیدوار کے لیے بڑے پیمانے پر ووٹ کریں گے وہیں کانگریس لیڈروں کا ماننا ہے کہ مسلم ووٹ پوری طرح سے پارٹی کو مل رہے ہیں اور لنگائیت ووٹ تقسیم ہو رہے ہیں مدرپردی سے ایک خوفناک سڑک حادثے کے خبر سامنے آئی ہے یہاں ایک مسافر بس پل سے نیچے گر گئی ہے جس سے پندرہ افراد ابتدائی معلومات کے مطابق وہ ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ بس میں پچاس سے زائد مسافر سوار تھے ذرائع کے مطابق بس اچانک بے قابو ہو کر پل سے نیچے گر گئی وہیں بس پل سے گرتے ہی افراد تفریح مجھ گئی پولیس اور انتظامیہ کے حکام کے مطابق ہلاکتوں میں اضافے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہیرس کیو ٹیم مسلسل لوگوں کو نکال کر اسپیتال بھیج رہی ہے وزیرالہ شوراج سنگھ چوہان نے کھرگون بس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی وزیرالہ نے مرنے والوں کے لواحقین کو چار لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ سدین ویسی نے متنازہ دی کیرلہ اسٹوری پر وزیرازم نریندر موڈی کے بیان پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیرازم نریندر موڈی کو دنیا کا سب سے بڑا اداکار قرار دیا جانا چاہیے اگر یہ فلم اندسٹری میں ہوتے تو سارے اداکار غائب ہو جاتے امام صدر کے مطابق دستور ہند پر حلف لینے والے وزیرازم نفرت پر مبنی فلم کا پروموشن کیسے کر سکتے ہیں اس طرح کا سوال انہوں نے کھڑا کیا ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں نفرت کی کھیتی کی جاری ہے اگر اسی طرح سے جھوٹ کے سہارے نفرت کا بازار گرم کیا گیا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے وہیاں ورنگ آباد سے دھولیا روانہ ہوتے کے دوران مجلسی تیاد المسلمین کے سربراہ اسدین اوائسی نے کیرل فلم کے پروموشن پر کہا کہ جرمنی میں ہٹلر نے اسی طرح سے نفرت کا پرشار کیا تھا پہلے تقریروں میں یہودیوں کے خلاف نفرت بھری گئی پھر فلموں کا سہارا لیا گیا اس طرح کا بیان اسدین اوائسی نے دیا ہے جرمنی میں جوس کو یہودیوں کو ستر لاکھ یہودیوں کو ختم کیا ہٹلر کیسے ختم کیا پہلے شروع ہٹلر نے کہا کہ ہیٹ سپیچ دو جوس کے خلاف اس نے کیا کیا پکچرز بنانے شروع کیا تو انیس سو چالیس میں جو پہلا پکچر ہٹلر نے بنایا تھا جوس کے خلاف اس کا جرمن لینگویج سے انگلیش میں ترجمہ کریں گے اس کا نام ایٹرنل جو تھا اس ایٹرنل جو میں یہ دکھایا گیا تھا کہ یہ جوس جو ہے جرمنی کے غدار ہیں یہ آتنگوادی چیزوں میں جاتے ہیں اس کے بعد کسٹالنک مومنٹ ہوا پھر اس کے بعد رائش ٹائک جلایا گیا پھر جرمنی کے جرمن عوام میں پوری نفرت پھیل گئی جوس کے تعلق سے اس کے بعد آٹومیٹکلی راستہ صاف ہو گیا ستر لاکھ جوس کو گیا تو گیس چمبر میں ڈال کے مارا گیا جیلوں میں ڈال کر مارا گیا تو اس سے ہم کو سبق حاصل کرنا ہے پردان منتری جو ہے وہ بہت بڑے اکٹر ہیں یہ ہماری خوش خسمتی ہے کہ اگر وہ بالی ووڈ میں چلے جاتے تو یہ پورے فلم سٹار گھر میں بڑی آتے ہر فلم پہ ریوارڈ ان کو ہی ملتا مگر اب پردان منتری اکٹر کے ساتھ ساتھ پکچر کے پروموٹر بھی بن گئے ایک دیش کا پردان منتری جو امبیٹکر کے بناوے سمیدھان پر اوت لیتا ہے ایک سو اٹیس کروڑ جنتا کا پردان منتری ہے اور ایک پکچر کو پروموٹر کرتے ہیں وہ بھی جھوٹی اور جن سے حراسانی اور دسترازی کے خلاف دو ہفتوں سے جاری پہلوانوں کے احتجاج میں ملک پھر سے پہنچنے والے خواب لیٹروں اور کسانوں نے اب نئی روح پھونک دی ہے پہلوانوں کی انصاف کے لڑائی کے لیے مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے جنتر منتر پر ہی کسانوں نے مہا پنچائت کا انقاد کیا وہاں ہریانہ، راجستان، پنجاب، مغربی یوپی اور دیگر علاقوں کی دو سو پچاس سے زائد خوابوں کے نمائندوں اور کسان لیٹروں نے حکومت کو پندرہ دنوں کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے اس جدوجہد کو تحریک میں بدلنے کا اشارہ دیا ہے وہاں اس بیج بھارت کسان یونین نے گیارہ سے اٹھارہ مئی کے دوران پورے ملک میں مرکزی حکومت اور بریج بھوشن کی ارتھی نکالنے کا بھی اعلان کیا ہے مہ چودہ مائکو ترکی میں صدارتی اور پارلیوان انتخابات ہو رہے ہیں جس کے لیے بیرون ملک مقیم ترک باشندوں کی جانب سے پولنگ کا عمل جاری ہے امریکہ سمیت دیشتر یورپی ممالک میں ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے جبکہ کئی دوسرے ممالک میں ووٹنگ آج بھی جاری رہے گی دوسرے جانے ترک صدر عرب طیب اردوگان نے اپوزیشن کو ملک میں انتشار پھیلانے کا ذمہ دار قرار دیا ہے اردوگان نے ایک الیکشن ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ایلزا مائد کیا ہے کہ اپوزیشن سیاسی مقاصد کے لیے ملک میں انتشار پھیلانے کا ساتھ دے رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن ممکنان شکست دیکھتے ہوئے لوگوں کو تشدد پر اکسار رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم دشتگرد تنظیموں اور ان کی پشت پناہی کرنے والے قوتوں سے بھی نمٹیں گے اور ملک کو دشتگردی کے دلدل سے مکمل نکال دیں گے وطاعتدہ کہ اس مرتبہ اردوگان کو اپنی حریب جماعت سے سخت ٹکر مل رہی ہے اور ان کے لیے خطرے کی گھنٹی اسے قرار دیا جا رہا ہے کوئی سیاسی تجیہ نگاروں کے معنی تو حالیہ دنوں میں اردوگان کے مقبولیت میں بھی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اس کا انتخابی نتائج پر کیا اثر ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا وہ اسرائیل کی شدد پسند رہنما کی اشتعلانگیزیوں اور سخت بیانات کی وجہ سے یورپی یونین نے اسرائیل میں اپنی تقریب منسوخ کر دی ہے اپنے ٹویٹر اکانٹ پر یورپی وفت نے لکھا کہ افسوس کے ساتھ اس سال ہم نے صفارتی استقبالیے کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ہم کسی ایسے شخص کو پلیٹ فارم پر پیش نہیں کرنا چاہتے جس کے خیالات یورپی یونین کے اقدار سے متصادم ہو فلسطینیوں کے بارے میں اسرائیل انگیز بیانات دینی کی تاریخنے والے اتامر اپنی جوانی میں پچاس سے زیادہ مرتبہ تشدد یا نفرت انگیز سقاری پر اکسانی کا الزام ان پر آئیت کیا گیا تھا انہیں دوہزار ساتھ میں ایک دہشتگت گروپ کی حمایت پر اور نسل پرستی کو ہوا دینے کے جرم میں سزا بھی سنائی گئی تھی اسرائیلی تیاروں کی بمباری سے غزہ اور رفاہ کے علاقے لرز اٹھے ہیں فضائی حملوں کے نتیجے میں بارہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں اسرائیلی تیاروں نے دونوں شہروں میں رہائش عمارتوں پر حملہ کر دیا وہیں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فضائی حملوں میں فلسطینی اسلامی جہاد تحریک کے ارکان کو نشانہ بنا گیا ہے دوسری جانب فلسطین کی اسلامی جہاد تحریک نے اعلان کیا ہے کہ اس کے تین رہنما فضائی حملوں میں شہید ہو گئے ہیں حالاکہ انوالوں کی شناق سینئر کمانڈر جہاد الغنام خلیل البہتینی طارق عز الدین کے نام سے ہوئی ہے جبکہ تین رہنماوں کی بیویاں اور کچھ بچے بھی اس حملے میں شہید ہوئے ہیں تو ناظرین تے خبریں مزید خبروں کے لئے آپ ہمارے اپس سائٹ www.فکروخبر.com کی طرف فرخ کر سکتے ہیں ویڈیوز کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تو ناظرین جہاد دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ